میرے پاس ڈیونچی ریزول اوپن نہیں ہو رہا تھا اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اسی مسئلے کا شکار ہے ڈیونچی ریزول چلانے کے لیے اسے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے میں نے سوچا اس کو شیئر کیا جائے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کی سپیکس دکھاتا ہوں ٹاسک منیجر میں جا کے پرفارمس میں جاتا ہوں تو میرے پاس جو سی پیو ہے وہ کور آئی سیون نائن سیون فائف زیرو ایچ ہے جو کہ ہیکزا کور ہے اور میرے پاس جو جی پیو ہے ایک انٹیل کا آرٹا ایچڈی گرافک سکس تھرٹی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے انویڈیا کا آرٹی ایکس ٹوئنٹی سیونٹی ویدھ میکس کیو ڈیزائن تو موسٹلی جن لوگوں پاس سیمیلر ہوں گے ان کا تو اگر دیوینچی رزول اوپن نہیں ہو رہا اور اگر سپیکس ڈیفرنٹ ہیں لیکن وینڈوز اپریٹنگ سسٹم ہے اور موسٹلی وینڈوز ٹین ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایشو یہی ہو لیکن جو لوگ میک لینکس یوز کر رہے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے اور اگر آ رہا ہے تو اس کا کیا حل ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے میں ڈیوینچی رزول اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ اوپن ہو نہیں رہا یہ دیکھیں سٹارٹ میں جا کر ریزول ٹرائب کرتا ہوں اور اس پہ کلک کرتا ہوں ڈیوینچی رزول نہیں آتا اس کا حل یہ ہے کہ رائٹ کلک کر کے ٹاسک منیجر اوپن کریں پروسیسز بیک گراؤنڈ پروسیسز اس کے اندر آپ نے ڈیوینچی رزول ڈھونڈا ہے یہ ڈیوینچی رزول مل گیا ہے اور اس کو رائٹ کلک کریں اور انڈ ٹاسک کر دیں اب میرے پاس ڈیوینچی رزول کی کوئی اور انسٹنس رن نہیں ہو رہی ٹاسک منیجر کو منیمائز کرتے ہیں اور اس کو دبارٹ آئی کرتے ہیں ڈیوینچی رزول اور یہ میں اوپن کر رہا ہوں اسے اور یہ اوپن ہو گیا ہے یہ ایشو کافی دفعہ اپزورف کیا گیا ہے اور اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیوینچی رزول کرنے کے بعد دوبارہ اوپن نہیں ہو پاتا کچھ لوگوں کو اپنا سسٹم ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے میرے پاس اس لئے کریش کیا تھا کہ میں نے اس میں ایک انسپورٹڈ فائل ٹائپ اوپن کرنے کوشش کی تھی اس کی ملٹیپل اور بھی ریزن ہو سکتی ہیں کہ آپ کام کر رہے تھے فیوجن کی کوئی چیز سے کی یا کلر گریڈنگ کے دوران کریش کر گیا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کریش کرنے کی تو کریش کرنے کے بعد اگر یہ دوبارہ آپ اس کو سٹارٹ نہیں کر پا رہے تو ہوفیلی یہ ایک سلوشن جو ہے وہ آپ کو مدد کر سکتا ہے پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے لئے کام کیا یا اور سلوشن کام کیا تو وہ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کمیونٹی میمبر کی ہیلپ ہو سکے بہت بہت شکریہ موسیقی